موضوع کو میں نے مختصر کیا اور اس کو میں نے یہ عنوان دیا کشمیر تاریخ تحریک اور امکانی حل کا جائزہ چونکہ اس کتاب میں نہ صرف اس کی تاریخ پر بیس ہوئی ہے کہ ماضی میں کیا حالات پیش آئے تھے اور اب کیا کچھ ہو رہا ہے بلکہ اس کی تحریک پر بھی کہ تحریک کیوں پروان چڑھی اس تحریک نے کیوں سر اٹھایا اور ان دونوں کیا حالات درپیش ہے اس طرح سے اس کے امکانی حل پر بھی میں نے بیس کی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اس مسئلے کو کس طرح پرامن طور پر حل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مشکور ہوں قاظم صاحب کا جو تنکر سٹوک کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے وہ گر تشریف لائے اور ان کی خواہش تھی کہ ہم کتاب پر بات کریں جو حال ہی میں کشمیر کے موضوع پر میری کتاب شائع ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو مجھے کوئی دس سے گیارہ سال ہو چکے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار گیارہ میں جب میں نیشنل کالیج میں انٹر میں تھا وہاں پڑتا تھا یہ شہیز ملت روڈ پر جو کالیج واقع ہے تو اس موقع پر مجھے تحریر لکھنے کا موقع ملا تھا جو ایک طلبہ میکزین میں پبلش ہوا وہ آرٹیکل اور اس کے بعد مسلسل مجھے مختلف اخبرات میں میکزین میں لکھنے کا موقع ملا تو اب تک میں نے کوئی شمار دو نہیں کیے لیکن جو ایک تعداد بنتی ہے کوئی دو سو سے ڈائی سو کے لگ بگ میرے مزامین ہیں جو مختلف اخبرات میں مختلف موضوعات پر پبلش ہوا شائع ہوئے ہیں اس میں جو بڑے اخبرات ہیں جس میں مجھے مسلسل لکھنے کا موقع ملا وہ نوائے وقت کھراچی ہے اسی طرح جہان پاکستان، روزنامہ امت، جنگ سینٹر میکزین اور آئی ایس پی آر کا حلال میکزین شامل ہے جہاں تک کتاب کی بات ہے تو دوہزار اٹارہ کے الیکشن کے موقع پر جب الیکشن کی مہم شروع ہوئی تھی جون دوہزار اٹارہ میں تو اس وقت میں نے اس پر سلسلہ وال لکھنا شروع کیا تھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس تمام مواد کو جو میں نے مسلسل اس پر ایک ورک کیا ہے اور اس پر میں نے لکھا ہے اس کو میں کتابی صورت میں جمع کر لوں تاکہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے اندہ جو بھی طلبہ یا تحقیق شروع کر رکھتے ہیں جب وہ انتخابات دوہزار اٹارہ کو دیکھیں گے تو ان کے سامنے ایک مواد کتابی صورت میں جمع ہوگا تو اس پر میں نے پھر مزید چھ مہینے محنت کی اور جو مزامین میرے انتخابات دوہزار اٹارہ پر پبلش ہوئے تھے اس میں مزید اضافہ ترمیم کر کے اس کو میں نے کتابی صورت میں جمع کیا تو پہلے کتاب جو انتخابات دوہزار اٹارہ پسے منظر سے پیش منظر تک یہ جون دوہزار انیس میں فضلی بکھ اردو بازار کراچی سے انہوں نے اس کو شائع کیا یہ کتاب سامنے آئی تھی اس کتاب میں نہ صرف انتخابات دوہزار اٹارہ کی مہم شامل ہے کہ اس وقت یہ مہم کن حالات میں چلی تھی بلکہ بعد میں جو نتائز سامنے آئے حکومت سازی کے مراحل اور یہاں تک کہ صدارتی الیکشن جو ہوا تھا ستمبر دوہزار اٹارہ میں اور اس کے بعد پھر جو زمنی انتخابات ہوئے تھے تمام جو مواد ہے وہ اس میں ایک جگہ جمع ہے اسی دوران مجھے جامعہ کراچی شعبہ سیاسیات سے چونکہ میں وہاں ایڈمشن میرا ہو چکا تھا ایمفل میں تو اس پر پھر میں نے جو میرا ریسرچ ٹوپک تھا ایمفل کے لیے تیسس کے لیے تو وہ میں نے کشمیر کا انتخاب کیا چونکہ کشمیر پر ماضی میں مجھے بہت لکھنے کا موقع ملا جو تحریک شروع سے چر رہی ہے تو میری دلچسپی تھی اس موضوع میں نہ صرف میں نے اغبرات میں اس پر لکھا بلکہ دلچسپی کی وجہ سے میں نے اس عنوان کا اس موضوع کا انتخاب اپنے ایمفل کے تیسس کے لیے بھی کیا تو اس پر پھر مجھے دو سال محنت کرنی پڑی شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک کشمیر پاکستان کے ہارٹ ایشو ہے اور انیس سو سنتالیس سے اب تک جو پچھتر سال ہو چکے ہیں یقیناً اس پر کافی مواد شائع ہو کر سامنے آ چکا ہوگا تو میرے لیے اس موضوع کو کور کرنے میں آسانی ہوگی لیکن جب میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور پھر جب میں نے اس پر مضالح شروع کیا اور لکھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں وہ بہت پہلے کی ہے ماضی کی ہے اور اس وقت جو حالات پیش آئے تھے وہ انہوں نے یقیناً مسانفین نے کور کرنے کی کچھ ضرور کی ہے لیکن ان حالات میں یا جو کچھ حالات میں تبدیلی واقع ہوئی ہے یا جو نئے واقعات پیش آئے ہیں تو مجھے اس پر کافی کم کتابیں دستیاب ہوئی بالخصوص اس پر جو تحقیق ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے لیکن اس پر مانے پر نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے کشمیر پر ماضی میں سنتالیس میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا تھا اس وقت اس پر کتابیں لکھی گئی بعد منیس و نوے میں جب یہ اپنے عروش پر یہ تحریک اپنے عروش پر تھی اس وقت اس پر کتابیں لکھی گئی لیکن گجشتہ تین اشروں میں کتابیں ضرور سامنے آئی ہیں مختلف وقتوں میں مسننفین کیسا جو بڑے معروف رینو ماہ کشمیری انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے لیکن جو ایک تحقیقی ورک کہ اس پر ہم اس کے ماضی کا بھی زائزہ لے اور موجودہ حالات کا بھی خاص طور پر دوہزار انیس میں جو کچھ انڈیا نے کیا ایک طرفہ اقدام انہوں نے کیا اور کشمیر کو مقبوطہ جمعہ کشمیر کو انہوں نے مکمل طور پر مرش کر دیا ہے زم کر دیا ہے انڈیا میں تو اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے ہیں تو کتابی صورت میں کوئی مواد مجد دستیاب نہیں ہوا اس لیے پھر میں نے اس کے لیے سفر شروع کیے نہ صرف کراچی کے کتب خانے میں نے دیکھے بلکہ لاہور اسلام آباد پشاوار یہاں تک کے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں مزفر آباد راولہ کوٹ کوٹلی میرپور وہاں میں نے سفر کیے وہاں کے کتب خانے لیبڈریہ میں نے دیکھی تعلیمی دارے میں نے دیکھے رہنماوں کے ساتھ ملاقاتے ہوئی جنہوں نے ماضی میں کشمیر پر کام کیا یا ان کی کتابیں سامنے آئی ہیں مصنفین کے ساتھ ملاقاتے ہوئی تب گجستہ سال دوہزار اکیس میں دو سال کی محنت کے بعد میرا ایمفل کا تیسز اس صورت میں پائے زگمیل کو پہنچا اصل اس کا عنوان تو کشمیر کے سیاسی اور اسکری تحریکوں کے علاقائی امن پر اثرات کا جائزہ ہے شعبہ سیاسیات جامعہ کراچی سے جب یہ انفل کا تیسز میرا مکمل ہوا اور اس پر مجھے ڈگری جاری کی گئی تو پھر مجھے یہ خیال ستاہنے لگا کہ کیوں نہ اس کو میں کتابی صورت میں بھی پیش کروں لیکن کتابی صورت میں یہ ایزائیٹس پبلش نہیں ہوا بلکہ تحقیقی موضوع جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تحقیقی عنوان ایک لمبا چوڑا عنوان ہوتا ہے اور وہ ان کی اپنی ایک ضروریات ہوتی ہے لیکن اگر ہم کتابی صورت میں ایک تحقیقی موضوع کو پیش کریں گے تو کتاب کے ایک الگ ایک لوگ ہوتا ہے ایک الگ طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو نہ صرف میں اس موضوع کو میں نے مختصر کیا اور اس کو میں نے یہ عنوان دیا کشمیر تاریخ تحریک اور امکانی حل کا جائزہ چونکہ اس کتاب میں نہ صرف اس کی تاریخ پر بیس ہوئی ہے کہ ماضی میں کیا حالات پیش آئے تھے اور اب کیا کچھ اور رہا ہے بلکہ اس کی تحریک پر بھی کہ تحریک کیوں پروان چڑی اس تحریک نے کیوں سر اٹھایا اور ان دونوں کیا حالات درپیش ہے اس طرح سے اس کے امکانی حل پر بھی میں نے بیس کی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اس مسئلے کو کس طرح پرامن طور پر حل کر سکتے ہیں تو یہ جو کتابی صورت میں بھی یہ کتاب سامنے ہے اس کو بھی اردو بازار کراسی سے فضیلی بگ نے اس کو شائع کیا اور اس کتاب کے میں نے پانچ چپٹر اس کے پانچ ابواب میں نے قائم کیے ہیں پہلا جو چپٹر ہے وہ اس کی تاریخ سے متعلق ہے اس کی تاریخ پر ہم نے بیس کی ہے کہ کشمیر کیا ہے اور کشمیر کے اس موضوع ماضی میں اس پر کیا کچھ کام ہوا اور یعنی کشمیر کا پسے منظر کیا ہے اور خاص طور پر یہ تاریخ جب شروع ہوئی تھی تو کن حالات میں شروع ہوئی تھی پھر اس کا دوسرا چپٹر اس کے تصفیع کے امکانات پر مشتمل ہے یعنی یہ مسئلہ تو سامنے آیا لیکن اب تک اس کو حل کرنے کے لئے کیا کچھ کوششیں ہوئی ہیں چاہے وہ صفاتی سطح پر ہو یا پھر پاکستان اور بارت کے ذرمیان مذاکرات کی صورت میں یا پھر معاہدوں اور علامیوں کی صورت میں کہ اب تک حکومت ہونے یا پھر سلامتی کونسنل یہ عالمی برادری نے اس میں کس طرح کی دلچسپی لی اور کیا کچھ کوششیں ہوئی اور وہ کوششیں کیوں ناکام ہوئی پھر اس کا تیسرا چپٹر اس کے سیاسی تحریک آزادی پر مشتمل ہے کشمیریوں نے جب یہ تحریک شروع کی بلکہ خود کشمیر جو مسئلہ کشمیر ہے پاکستان اور بارت کے درمیان اس کی تحریک اس سے پرانی ہے اس سے پہلے شروع ہوئی ہے انیس سو اکتیس میں جو کشمیر کی جدید تاریخ ہے تو مسنفین نے اس کا آغاز اس تحریک کا آغاز یعنی ڈوگرا حکومت سے نجات کی خاطر اور اپنی آزادی کے لیے جو تحریک شروع کی وہ انیس سو اکتیس میں شروع ہوئی اس وقت سے یہ تحریک شروع ہوئی پھر انیس سو سنتالیس کا فیض سامنے آیا کہ پاکستان اور بارت اس مسئلے کی فریق بنے اور یہ مسئلہ پھر آگے چلتا رہا تو اس وقت جو سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی پھر بعد میں ان تحریک کو کن رگاوٹوں کا سامنے کرنے پڑا اس کے کیا حالات کیا واقعات پیش آئے اور اس وقت وہ تحریک کس مور پر موجود ہے کس مور پر وہ کڑی ہے چونکہ اس میں آپ جو کشمیر ریاست جمہو کشمیر کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو یہ اس وقت تین بڑے عصوں میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے یہ ریاست یعنی مگوزہ جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر اور گلکت بلدستان تو ان تینوں خطوں میں ان تینوں جگہوں میں ان تینوں علاقوں میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں یا جنہوں نے ماضی میں اس تحریک میں حصہ لیا اور تحال اپنے کسی نکیز صورت میں اپنے موقف پر قائم ہے تو ان سیاسی جماعتوں کا ان سیاسی رہنماؤں کا اس میں کیا کردار رہا ان کے کیا نظریات ہیں کیا موقف رکھتے ہیں اور کشمیر کو اس مسئلے کو وہ کس طرح وہ تنظیمیں دیکھتی ہیں تو اس پر بیس تفصیلاً موجود ہے اسی طرح سے جو چھوٹا جو اس کا چپٹر نمبر فور ہے چھوٹا چپٹر تو وہ بھی اس کی مسلح تحریقی ازادی سے متعلق ہیں یعنی جو کشمیری تنظیمیں خاص طور پر اگرچہ ہم کشمیر کی مسلح تحریق ازادی کا جائزہ لے تو یہ انیس سو سنتالیس میں ہی شروع ہو گئی تھی پہلی جنگ جو پاکستان اور بارت کے درمیان ہوئی تھی انیس سو اٹھالیس کشمیر کے موضوع پر ہوئی تھی لیکن خود کشمیریوں نے آگست انیس سو سنتالیس میں ہی اس کا آغاز کیا تھی اس تحریق کا مسلح طور پر وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے مہاراجہ کے خلاف ان کی فوس کے خلاف ہاتھیار اٹھا لیئے تھی اپنی آزادی کی خاطر تو اس وقت کے بعد کیا حالات پیش آئے کیا رکاوٹیں پیش آئی اور خاص طور پر انیس سو اٹھاسی انیس سو اٹھالیس میں جب یہ تحریق ایک مسلح طور پر اور ایک سیاسی فیض کی صورت میں ایک جارہانہ طور پر جب یہ تحریق شروع ہوئی اور اس کو ایک روج اس تحریق کو ملی تو اس وقت مسلح طور پر تو تنظیمیں سامنے آئی تھی ایک نہیں بیشمار تنظیمیں تھی اور ان تنظیموں نے کیا کردار ادا کیا اور ان کی تحریق ان کا مقصد مطمئن نظر کیا تھا اور موجودہ حالات میں ان کی جو مسلح تحریقی آزادی ہے وہ کس مور پر موجود ہے اور کشمیریوں نے اس میں کیا قربانیہ پیش کی اور اس کے کیانتائج برامد ہوئے اس چپٹر میں مکمل اس پر ایک تفصیل ایک ڈیٹیل موجود ہے اور اس پر بیس کی گئی ہے جو اس کتاب کا پانچوہ چپٹر ہے وہ اس کی امکانی حل اور اس مسئلے کے نتائج اور اثرات جو ہمارے سامنے آئے جو اس مسئلے کے سامنے آئے ہیں اس پر میں نے بیس کی ہے کہ یہ جو مسئلے کشمیر ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں خرابی کا باعث ہے بلکہ یہ جنوبی ایشے کا خطہ ہے اس میں جو بدمنی کی صورتحال ہے وہ بھی مسئلے کشمیر کی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جب خراب رہتے ہیں یہ دو ایٹمی بڑی طاقت ہے اس خطے میں جو سارک ممالک ہے پاکستان اور انڈیا خود سارک کے رکن ہے جو تنظیم ہے جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کے لئے بنائی گئی ہے انیس سو پچاسی میں تو جو دیگر ممالک اس خطے میں موجود ہے وہ بھی سارک سے وابستہ ہے اس وقت آٹھ تنظیم ہے جو آٹھ یعنی آٹھ ارکان ہے آٹھ ممالک اس تنظیم سے وابستہ ہے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے بلکل جو سارک ممالک ہیں ان کے تعلقات بھی آپ اس میں بہتر نہیں رہتے آپ نے دیکھا ہوگئے دوہزار سولہ میں اسلامباد میں سارک کا سربلہ اجلاس ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا کیوں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آپ اس میں خراب تھے جس کی وجہ سے جو دیگر رکن ممالک تھے انڈیا نے ان کو بھی اپنا ہمنابا بنایا اور وہ جو اجلاس یا ہونا تھا وہ نہیں ہونے دیا اس وقت ہم دوہزار بائیس میں موجود ہیں دوہزار سولہ سے بائیس تک یہ چھ سال ہو چکے ہیں لیکن وہ اجلاس تحال نہیں ہو سکا اور یہ تعلقات جو اس وقت جو اس میں ایک ڈیڑھ لوگ کی صورتحال برقرار تھی وہ تحال برقرار ہے اس میں بہتری نہیں آسکی تو اس لئے میں نے اس پر بیس کی ہے کہ اس علاقائی امن پر یا علاقائی ترقی پر اس مسئلے کشمیر کے گیانتائی کی آسرات پیش آئے ہیں اور ہم اس وقت کن حالات سے دو چار ہیں اسی طرح سے اس کے مکانی حال پر میں نے بیس کی ہے اب تک مسئلے کشمیر کے حال کے لیے جو بھی کوچشے ہوئی ہیں وہ پانچ بنیادی طور پر پانچ آپ کو اس کے روخ نظر آئیں گے یعنی رائش ماری سلامتی کونسل نے انیس سو اٹالیس میں انیس سو انچاس میں جو ریزولوشن پاس کی تھی اس میں رائش ماری کی بات کی گئی تھی کہ کشمیریوں سے ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ کشمیری عوام کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں اس کے بعد پھر تقسیم کشمیر پر بھی مختلف وقتوں میں غور ہوتا رہا کہ اگر ہم کشمیر کو تقسیم کر دیں کہ یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ نہیں تو یہ بھی ایک ماضی میس پر بھی بیعث موجود ہے اسی طرح سے کشمیر کو ٹرسٹی شپ کی صورت میں اقام متحدہ کی تحویل میں دینے کے مطالب بھی بات ہوتی رہی ہے ماضی میس پر بھی بیعث ہوتی رہی ہے اسی طرح سے مشرف دور میں جو انہوں نے اپنا فار پوائنٹ فارمولا پیش کیا تھا اس سریاست کی نگرانی کریں اور سیلف گورنمنٹ وہاں قائم کی جائے تاکہ کشمیری انہوں نے اس کو سات ریجن میں تقسیم کیا تھا مذہبی طور پر بھی تاکہ جو کشمیری ہے وہ اپنے ان سات ریجن میں اپنی حکومتیں قائم کریں اور جو ایلو سی لائن ہے جو اس نے اس سریاست کو تقسیم کیا ہے اس کو غیر فعال کر کے کشمیریوں کا بس میں ملا دے اور جو پاکستان اور انڈیا اور کشمیری عوام مشترکہ طور پر اس کی نگرانی کریں تو اس موقع پر یہ بیس بھی موجود ہے اگرچہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے اس میں اسی طرح سے جو کشمیری جو نیشنلسٹ ہے یا جو خودمختاری کا نظریہ رکھتے ہیں تو پانچوہ روخ اس کا یہ بھی ہے ان کشمیروں کا خیال یہ ہے کہ اگر کشمیر کو خودمختار بنا دیا جائے یعنی پاکستان اور انڈیا کی فوجہ یہاں سے نکل جائے اور کشمیر ایک آزاد خطے کے طور پر وہاں ایک آزاد حکومت قائم ہو تو یہ بھی اس کے ایک حل ان کی طرف سے جو وہ پیش کرتے ہیں موجود ہیں تو میں نے اس میں یہ سیس کا زائزہ لیا کہ ان حالات میں کہ جب پاکستان انڈیا کی فوجے انہوں نے اپنے زیر انتظام اسوں میں اپنے قبضیں مستحقم کیے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ فوجے نکل جائے کیونکہ ماضی میں یعنی جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی سلامتی کونسل نے اس میں یہ بیس موجود ہے کہ جنگ بندی ہو جنگ بندی ہو گئی دوسرا پارٹس کہی ہے تھا کہ فوجے نکل جائے پاکستان اور انڈیا کی تاکہ آزادانہ طور پر اس سے سواب رائے ہو ریفرینڈم ہو کشمیری اپنے مستقبل کا ویسلہ کرے لیکن فوجے نہیں نکل سکی جس کی وجہ یہ مسئلہ مزید تاخیر کا شکار ہوا اور مزید گمبیر نویت اختیار کر گیا اب ان حالات میں دونوں طرف جو فوجی جو فوجے موجود ہیں اپنے ذرہ انتظام اسوں میں تو کیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فوجے نکل جائے کیونکہ فوجے بھی ماضی کے بنیزبات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کے قبضے بھی مستقم ہو چکے ہیں تو اس میں میں نے یہ اپنے طور پر ایک تصور یہ پیش کیا کہ ہم ایک امن معاہدے کی طرف جائے آخر بیس سال بعد آوانستان میں بھی امریکہ مجبور ہوا انہوں نے بیس سال قبل جس قوت کے خلاف یعنی طالبان کے خلاف انہوں نے جو وہاں پر جو کچھ کیا انہوں کے خیال یہ تھا کہ ہم طاقت کے ذریعے اس کو ختم کر دیں گے لیکن ختم نہیں کر سکے اور بیس سال بعد دوہا میں ان کے ساتھ مذاقرات کیے اور ایک محفوظ راستہ تلاش کیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا ایک امن معاہدہ اور امریکی واسے نکل لیا اور جو آوانستان کے مقامی باشندے ہیں طالبان انہوں نے اپنی حکومت دوبارہ وہاں پر قائم کر لی تو ہم بھی ایک امن معاہدے کی طرف جائے جو کشمیر اس وقت تین ایٹمی طاقتوں کے درمیان گیرہ ہوا ہے یعنی پاکستان انڈیا اور چائنہ اور تینوں ممالک نے کشمیر کے بعض اسوں پر اپنا دعویٰ ظاہر کیا ہے یعنی ان کے زیر انتظام ہیں تو ان حالات میں جو تین ایٹمی طاقتیں ہیں اس میں سے انڈیا ویٹو پاور بھی رکھتا ہے سلامتی کونسل میں سوری انڈیا نہیں چائنہ چائنہ ویٹو پاور بھی رکھتا ہے سلامتی کونسل میں تو یہ جو تینوں ممالک ہے اگر یہ ایک امن معاہدے کی طرف جائے اور یہ ایک امن معاہدہ ان بنیادوں پر کرے سلامتی کونسل کی مذبانی میں کہ ہم ایک مدت تک جو ریاست جمع کشمیر وہاں پر فوجی نکلو حرکت نہیں کریں گے مومنٹ نہیں کریں گے تاکہ وہاں پر امن قائم ہو کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تینوں ممالک کے نزدیک یہ خدشہ موجود ہے اگر ہم اپنی فوج پیچھے کریں گے تو مدت مقابل قبضہ کر لے گا اب اس کے صورت یہی ہے کہ ٹھیک آپ فوج اپنی چاونیوں تک محدود رکھیں ان کو شہری آبادیوں میں داخل نہ کریں جو شہری آبادیوں میں اگر فوج موجود ہوگی تو امن قائم نہیں ہوگا بلکہ ان کا اسرورسوخ وہاں پر موجود ہوگا اگر فوج چاونیوں میں چلی جائے اپنے کیمپوں میں چلی جائے اور یہاں پر امن کی صورتحال قائم ہو مقامی جو کشمیری تنظیمیں ہے جو کشمیری افراد ہے کشمیری خود ان تینوں اسوں میں اپنی بوری امن حکومتیں قائم کریں اور اپنے اسرورسوخ کو استعمال کرتے وہ یہاں پر امن قائم کریں اگر فوجیں موجود نہیں ہوں گی شہری آبادی میں اور جو مقامی کشمیری حکومتیں اپنے اسرورسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک امن کی صورتحال قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقینی طور پر جو رائشماری کا مرحلہ ہے جو رائشماری کی بات ہے ہم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی رائشماری کی ضروری ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو تاکہ جو فوجے ہے جو پاکستان اور انڈیا کی فوجے ہے وہ اس پر اثر انداز نہ ہو تو موجودہ حالات میں اس کی بہتر صورت یہ ہی نظر آتی ہے کہ ہم ان کو ایک امن معاہدے کے تحت اور وہ اس کی خلاف ورزی نہ کر جس طرح ایلو سی پر بھی دو آزار تین میں پاکستان اور انڈیا نے سیس فائر کا معاہدہ کیا تھا بعد میں اس پر مختلف وقتوں میں اس کی خلاف ورزی ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی بھی حال ہی میں گجستہ سال اس پر دوبارہ پاکستان اور انڈیا متفق ہوئے کہ ہم اس آمن معاہدے کی یا اس سیس فائر کی خلاف ورزی نہ کریں بلکہ ہم یہاں پر آمن قائم رہنے دیں تو اگر ایلو سی پر یہ آمن قائم ہو سکتا ہے آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے سیس فائر کی تو یقینی طور پر شہری آبادیوں میں بھی آمن قائم ہو سکتا ہے ہم وہاں پر بھی اپنی فوج کو اس بات کا پابند بنا سکتے ہیں اپنی افاظ کو تینوں ممالک جو باہمی جنگ کی صورت اس کو ختم کرے اور جو شہری آبادی ہے وہاں پر اپنے اصور السوق جو ان کا قائم ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جو ہے لیکن میں نے مختصر طور پر جو ایک خد و خال ہے اس آمن معاہد ہے جو میں اس پر بیس کی ہے اپنے اس مکالے میں اور اس کتابی صورت میں پیش کیا ہے وہ اس صورت میں میں اس کو سامنے لے کر آیا ہوں اور اس میں تجویز میں یہ پیش کی ہے کہ جو اب تک پاکستان مسئلے کشمیر کو لے کر آگے چلا ہے اور جو کشمیریوں کی آزادی کا مقدمہ ہے ان کو مختلف فورم پر پاکستان نے پیش کیا ہے اگر ہم ان حالات میں کشمیر کی آزاد حکومت کو گلکت بلدستان کی حکومت کو اور کشمیری حریت رہنوما ہے جو آزادی کی تحریک سلا رہے ہے اگر ایک سفارتی کونسل بنا دی جائے اور اس سفارتی کونسل کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی اور وہ عالمی طور پر جو بڑی طاقت ہیں ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے اور ان کو اس امن معاہدے کی طرف لے کر آئے اور وہ جو عالمی طاقت ہے وہ اپنے اسرور سوخ کو استعمال کرتے ہوئے یا انڈیے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان پر ایک اخلاقی دباؤ ڈالیں اور ان کو اس بات پر راضی کریں کہ آپ امن کی طرف آئے تا کہ اس قطعے میں امن قائم ہو تو یقینی طور پر پاکستان نے اس مسئلے کو اپنے طور پر پیش کیا ہے لیکن پاکستان کے اپنے بھی مسائل ہیں پاکستان اپنے بھی دیگر ممالے کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں یا جو اب تک صفار دی سطح پر پاکستان جو مسائل درپیش ہے پاکستان اس کے بہت سلے بھی دبہ ہوا ہے تو اگر ہم کشمیری عوام کو آگے کریں گے کشمیری رنوماو کو لیڈرشپ کو آگے کریں گے اور کشمیر کے ازاد حکومت جو اس مقصد کے تحت قائم ہوئی دی کہ جو خطہ آزاد ہو چکا باقی ماندہ خطہ جو مقبوضہ ہے اس کو بھی آزاد کریں گے اگر ہم اس کو یہ کردار دے خارجہ سطح پر اور وہ اپنے رابطوں کو پاکستان صفادی سطح پر ان کی مدد ضرور کرے لیکن کشمیری عوام اگر اپنے رابطوں کو اور وہ صفادی سطح پر خارجہ سطح پر اپنے اسرور اسرور کو یا جو ان کے تعلقات ان کو اور وہ اس صورت میں ایک جو دیگر ایٹمی ممالک ہے جو عالمی طاقت ہے جو عالمی برادری ہے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے اور ایک امن کی طرف آئے اور وہ انڈیا پر جو اب تک اس کو آ رہا ہے اس پر ایک دباؤ ڈالے ایک پیشر کی قفیت پیدا کرے تاکہ وہ اس مسئلے کو حل کرے کیونکہ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا نہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے اور نہ اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے یہی میری کچھ گزارشات تھی جو تفصیلی طور پر اس کتاب میں موجود ہے اور مختصر ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کی وساطت سے پیش کیا ہے بہت شکریہ